موسیقی کراچی سے اکیبر تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شمائلہ حبیب شامل کریں گے ہیڈ لائنز دسکا تھانا سٹی پولیس کی محلہ اسلام آباد میں کاروائی شراف پروز رنگے ہاتھوں گی رفتار سو لیٹر شراب برامت مقدمہ درد مزید تفتیش جاری موسیقی شاہ پورٹ کے نواہی گاؤں چک بیاسی میں مستلسل دو روز سے بجلی کی پلش کے خلاف پہ احتجاج وابدہ حکام کے خلاف نارے باسی مظاہرین کا خراب ٹرانس پرمر فوری تبدیل کرانے کا مطالبہ کبیر والا میں منشیات کی کھلیام فروک جاری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے آلہ حکام نوٹیس نے بڑھتی ہوئی منشیات فروشی کے خلاف سراپہ احتجاج عوام کا مطالبہ رائیون میں سیورس سسٹم ناکارہ گلیاں اور بازار تالاک کا منصر پیش کرنے لگے گندہ پانی ساف پانی کی لائنوں میں بھی داخل شہریوں کا سیورس کی صفائی کا نظام بحال کرنے کا مطالبہ وطن عزیز کے لیے قربانیاں دینے والے ہمیشہ دنوں میں زندہ رہتے ہیں ان قومی ہیروز کو بھولایا نہیں جا سکتا جدھو نے ہمارا کل محفوظ بنانے کے لیے اپنا آج قربان کر دیا ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شہدائے پولیس کی یاد میں تقاریب منفقی سیالکوٹ میں جشنی آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری بچے بوڑے اور جوان سبھی جھنڈے جھنڈیاں اور بیجز سمیت دیگر آرائشی اشیاء کی قلیداری میں مشروف ہیں پاک چین دوستی اب رشتہ داریوں میں بدلنا شروع ہو گئی سربودہ سے ایک اور چائنیز لڑکا پاکستانی لڑکی کو بیعہ کر لے گیا شادی دوائی کی پاکستانی انداز میں ہوئی دلہ دلہن بہت خوش نظر آئے بدین میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا انتقابات میں مبینہ دھاندی کے قلاف احتجاج ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا کہنا ہے کہ سندھ کے سیاسی معافی اور سماتی نظام پر زرداری مافیا کا قفصہ ہے اور انہی کی مرضی سے ہی الیکشن میں سندھ کا پورا نظام چلتا رہا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سندھ خالد حیدر شاہ کا شکارپور مونسپل کمیٹی کا دورہ ملازمین کی حاصلی چیک کی اور کام کے سلسے میں درپیش مسائل دریافت کی ہے جعفر آبات میں نہری پانی کی ادم فراہمی پر میش میں ایریگیشن کے خلاف کاشتکاروں کا احتجاج زمینیں بنجر ہو رہی ہیں کاشتکاروں کا پانی کی فوری فراہمی کا مطالبہ لٹی مروت گاؤں عبدالخیل میں دوستی سے انکار پر لڑکا قتل تین روز کزر گئے پولیس کاسی کو گرفتار کرنے میں ناکام ورساس راپا احتجاج کاسی کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا اور خیبر پختوں کا میں یوم شہدہ منایا جا رہا ہے پشاور سمیت دیگر ازلام تقریب کا انکار پولیس کے چاکو چوبند دستوں نے سلامی بھی پیش کی ہیڈ لائنز آپ ملحظہ کر چکے ہیں سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے چیف جسٹس کا نشتر اسپتال کی امرجنسی گائنی وارڈ اور امراضی اتفال وارڈ کا دورہ چیف جسٹس کی جانب سے اسپتال انتظامیہ پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا نشتر اسپتال میں دی جانے والی سہولیات پر ادم اتمنان کا اظہار کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکی بنیسار کی جانب سے جنہوں نے اسپتال کا دورہ کیا اور اسپتال کی امرجنسی گائنی وارڈ اور امراضی اتفال کا دورہ کیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے اسپتال انتظامیہ پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا نشتر اسپتال میں دی جانے والی سہولیات پر ادم اتمنان کا اظہار کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکی بنیسار کی جانب سے جنہوں نے ملتان اسپطال کی ایمیڈنسی گائنی وارڈ اور امراضی اتفال کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر چیف جسٹس کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا نشتر اسپطال میں دی جانے والی سہولیات پر ادم اتمنان کا اظہار کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان نے نشتر اسپتال کی ایمرجنسی گائنی وارڈ اور امراض اتفال کا دورہ کیا چیف جسٹس کی جانب سے اسپتال انتظامیہ پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا اسی حوالے سے تفضلہ جان لیتے ہیں اجازترین سے اجازت آگاہ کیشئے گا نی چیف جسٹس سپرن کھوڑا پاکستان نیسر جسٹس نیا ساکم نسار نے آج ملتان کا دورہ پر تھے انہوں نے نشتر اسپتال کا بھی دورہ کیا انہوں نے مختلف شعبے دیکھے اور وہاں پر سہولیات کی فقدان کی وجہ سے چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر مریض بھی خاتے پرشانتے ہیں جس کا نوٹس چیف جسٹس آپ پاکستان نے لیا اور نیسر اسپتال انتظامیہ کو تنبی کی کہ وہ جو ہے سہولیات سے وہ لوگوں کو محیر کریں شکریہ اجازترین آپ نے اپڈیٹ کیا اور ڈسکا سٹی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے جالی ولایتی شراب تیار کر کے فروخت کرنے والے شراب فروش بابو مسیح کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا قبضے سے ایک سو لیٹر شراب بھی برامت کر لی گئی ڈسکا میں آلہ حکام کے حکم پر سماس دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں سٹی پولیس کے ایسرچو نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر محلہ اسلام آباد میں چھاپا مار کر عرصہ دارات سے جالی ولایتی شراب تیار کر کے فروخت کرنے والے بدنا میں زمانہ شراب فروش بابو مسیح کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ملزم کے قبضے سے ایک سو لیٹر دیسی شراب اور ستر بوتلیں تیار جالی ولایتی شراب کی برامت کی گئیں ایسرچو کا ایک اینہ تھا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ان کا ایک اینہ تھا کہ جرائم پیش آفرات کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا شاہکوٹ سے خبر شامل کریں گے جہاں پر نواہی گاؤں چک بیاسی میں مسلسل دو روز سے بجلی کی بندیش کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے مشتل افرار کی جانب سے صفدر آباد روڈ بلوک کر دیا گیا اور واپدہ حکام کے خلاف دارے بازی کی گئی دو روز قبل جلنے والا ٹرانسفارمر تحال مرمت نہیں کیا جا سکا ہے تین گھنٹے مسلسل روڈ بلوک رہنے کی وجہ سے مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسی حوالے سے تفصیلہ جان لیتے ہیں فرہان ارشر سے فرہان اپڈیٹ کی دے گا بجلی کی بندیش کا سلسلہ جاری ہے شہری سراپا احتجاج ہیں کیا اب واپدہ کی جانب سے کوئی نوٹیس لیا گیا یہ بلکل یہ شاکورٹ کے نواہی گاؤں چرس نمبر بیاسی میں گزشتہ دو روز سے ٹرانسفارمر جل گیا ہے جس کے باعث جو بجلی کی سپلائی مکمل طور پر ملکتہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس پر گاؤں کے جو ہیں خواتین اور مرد وہ کٹھے ہو کر وابدہ دفتر گئے ہیں لیکن ان کو غیر تسلیب اس جو جواب دیا گیا ہے جس پر انہوں نے احتجاجاں روڈ بلاک کر دیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شکریہ فرہان ارشت آپ نے اپڈیٹ کیا شہر سلطان کے نواہی علاقہ سے تین ماہ قبل سکول جاتے ہوئے راستے میں اقواہ ہونے والے پانچ سالہ ننے طالب علم کا سراغ نہیں مل سکا اہل علاقہ سرا پہ احتجاج بن گئے ہیں تھانہ روحلیہ والی کی حدود موسا باہرہ شہر کی رہائشی اسما بی بی نے اپنے شوہر کے ہمراہ فریس کلپ کلر والی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تین ماہ قبل اس کے پانچ سالہ بیٹے کو قریبی سکول جاتے ہوئے اقواہ کر لیا گیا تھا اس کا ایک انہ تھا کہ پولیس تین ماہ کا اٹھ سا گزر جانے کے باوجود اس کے بیٹے کو باسیاب نہیں کروا سکی ہے اس کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کارروائی کرنے کے بجائے روایتی سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے انہوں نے چیف جشیس آف پاکستان اور آئی جی پنجاب سے نوٹیس لیتے ہوئے بچے کی فوری باسیابی اور ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے کبیر والا شہر اور گردو نواہ میں بھڑتی ہوئی منشیات فروشی کے خلاف سیاسی اور سماتری شخصیات کے علاوہ شہری بیس راپا احتجاج ہیں ملتان جھنگ روڈ بلوک ہونے سے گاریوں کی لمبی لائنے لگ گئیں کبیر والا شہر اور گردو نواہ میں پولیس سرپرستی میں منشیات کھلیام فروخت کی جا رہی ہے جس کے باعث دوچوار نسل تباہ ہونے لگی ہے سیاسی اور سماتری شخصیات اور شہریوں نے منشیات کی کھلیام فروخت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مشتہی مظاہرین نے پرانا اڈا پر ملتان جھنگ روڈ بلوک کر دی جس کے باعث سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات فروشوں اور پولیس کے خلاف نارے درش کیے گئے تھے انہوں نے عالی حکام اور چیف جرسیس آف پاکستان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے نیس چورانوے سے پی ٹی آئی کے نومنتقیب ایمینے ملک محمد احسان اللہ تیوانہ نے تھل کے علاقہ کا خصوصی دورہ کیا جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا ورکس نے ڈھول کی تھاب پر بھنگڑے بھی ڈالے نیس چورانوے سے پی ٹی آئی کے نومنتقیب میمبر قومی اسمبلی ملک محمد احسان اللہ نے علاقہ تھل کا خصوصی دورہ کیا مختلف مقامات پر پی ٹی آئی ورکس نے ان کا شاندار استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور ڈھول کی تھاب پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نومنتقیب ایمینے نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت وطن عزیز کو درپیش بہرانوں سے نکالنے کے لیے پوری صلاحیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا جاسم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے نظریات کی روشنی میں نیا پاکستان تشکیل کرے گی ملک محمد احسان اللہ کا یہ کہنا تھا کہ حکومتی ایوانوں میں نہ صرف تھل کی عوام کے احساس محرومی کے خاتمے کے لیے آواز بلند کریں گے بلکہ امنی تعمیر و ترقی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کریں گے اسیسن کمیشنر حارون آباد نے صحافیوں اور تاشروں سے شہر میں صفائی کا نظام بہتر بنانے اور تجابوزات کے خاتمے کے لیے تعاون کی اپیل کی ہے حارون آباد کے اسیسن کمیشنر منور حسین مقسین سے ان کے دفتر میں صحافیوں اور انجمن تاشران کے نمائندوں نے ملاقات کی دورانے گفتگو اسیسن کمیشنر نے اپیل کی کہ اپنے گھر کے کچھرے کو گھر سے باہر نہ پھینکیں بلکہ سینٹری ورکرز خود ان کے گھر سے کچھراج اٹھا کر لے کر جائیں گے مین بازار میں تجابوزات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بازار میں ریڈی لگانے والے افراد کو بہت جلد کسی اچھی جگہ پر متبادل جگہ دی جائے گی جہاں وہ آسانی سے اپنا روزکار کما سکے انہوں نے مزید کہا کہ دکاندار حضرات بھی تجابوزات کے خاتمے میں ان کا ساتھیں شجرکاری مہم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ شہر کی فضاء کو آلودگی سے پاک کیا جا سکے محکمہ ذرات ننکانہ صاحب کے زیرہ تمام جڑی بوٹی مقاو پیداوار بڑھاؤ مہم کے سلسلے میں اگاہی ریلی نکالی گئی شرکار ریلی سے کتاب کرتے ہوئے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ذرات ننکانہ صاحب توقیر احمد نے کہا انہوں نے کہا کہ جڑی بوٹی کا خاتمہ کر کے پیداوار میں خاتر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے قبل از ہی کاشتکاروں میں جڑی بوٹی مقاو مہم کے متعلق شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے کانفرنس کائناکات بھی کیا گیا ایگلی کرچر کے ٹیکنیکل آفیسر نے کہا کہ جڑی بوٹیاں سانس اور جلدی الرجی کا بھی سبب بنتی ہیں انہوں نے کہا کہ جڑی بوٹیوں سے سبزیوں کو اور اسی فیصد گندم کو بھی پیداوار کو چالیس فیصد تک نقصان پہنچتا ہے ان کا ایک انہ تھا کہ اسی سے جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے استعمال ہونے والی کیمیای زہر سے زمین کو پہنچانے والے نقصانات سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے اور زمینوں میں پیداوار اصلاحیت بھی بڑھے گی رائیورن میں سیوری سسٹم ناکارہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے گلیاں اور بازار طلاق کا منظر پیش کر رہے ہیں شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے میٹروپولیٹن کوپریشن کا حصہ بننے کے بعد رائیفنڈ کے مسائل میں مزید اضافہ ہو گیا شہر کے گنجان آباد علاقوں محلہ کوٹ، باوخان، ریلوی کالونی، جناح آبادی اور محلہ اسلام آباد کی گلیوں میں سیدش کا گندہ بانی جمع ہے نمازیوں کا نکلنا محال ہو گیا ہے بچوں کو بھی سکول جانے میں مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب گندہ پانی پینے سے لائنوں میں داخل ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات مزید پڑ گئی ہیں علاقے میں وبائی امراض فوٹ پڑے ہیں شہریوں نے زلی انتظامیہ لاہور کی چشم پوشی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ رائیونڈ سی او یونٹ کو بحال کر کے سیوریج کی صفائی کا نظام بحال کیا جائے اور انہیں اس عذیت سے نجات دلائے چاہے تاکہ وہ سکون کی زندگی بسر کر سکیں وطنی عزیز کے لیے قربانیاں دینے والے ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں ان قومی ہیروز کو بھولایا بھی کیسے جا سکتا ہے جنہوں نے ہمارا کل محفوظ بنانے کے لیے اپنا آج قربان کر دیا پولیس شہدہ کی یاد میں پولیس لائن ملتان میں منعقدہ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں اجازترین اس ریپورٹ میں لائن آڈیٹوریم میں شہدہ کے حوالے سے تقریب کا انعقد کیا گیا تقریب کے مہمانہ نے خصوصی پولیس شہدہ کے فرصہ تھے تقریب میں ڈینجل پولیس آفیسر ابو بکر خدا بخش ڈسٹک اینڈ سیشنجاج ملتان چودری عبدالقیوم کمیشنر ملتان ارشاد ندیم کیانی اور ڈپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک سمیت اعلیٰ پولیس حکام نے شرکت کی مقررین نے خدا کرتے ہوئے کہا کہ تحجدگردی اور جرائم کی پیک کنی کرتے ہوئے اپنی چانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں اور پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے سٹی پولیس آفیسر منیر مسعود مارت نے خدا کرتے ہوئے کہا پولیس کے شہدہوں نے اپنی چانوں کی قربانی دے کر عوام کو محفوظ بنایا ہم ان شہدوں کی پیروی کرتے ہوئے قانون کی اکمرانی کے لیے اپنی چانے قربان کرنے سے دریکھ نہیں کریں گے اگر ہمارے شہدہ یہ قربانی نہ دیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آج ہمارا وطن اور ہماری جتنے بھی ہمارے فسیلٹیز ہمیں آویلیبل ہیں یہ ایک رسک میں ہوتی ہیں اور یہ ہمیں آویلیبل نہ ہوتی ہیں پولیس شہیدوں کے ورچہ کا کہنا ہے کہ انہیں فخر ہے کہ وہ شہیدوں کے وارث ہیں مارے والد صاحب نے شاید کا رتبہ حاصل گیا میں بڑا فخر ہے میں ایک شہید کی بیٹی ہوں مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی پاکستان زندہ باد میں کانسٹرپل منرم شہید کی بیوہ اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں اور جو محکمہ یہ ہمارے لیے ایسی تقریبات منعقد کرتا ہے یہ بھی ہمارے لیے باعث سے فخر ہے والد صاحب نائنٹی سیون میں شہید ہو گئے تھے تو اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے ان کی ایک ایک پل یاد آتے ہیں تقریب میں شہیدوں کے ورچہ میں تائب بھی تقسیم کیے گئے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی آیات ہے کیمرامین محمد عمران کے ساتھ اجازترین وقت نیوز ملتا جبکہ دوسری جانب انسپیکٹر جرنل آف پنجاب پولیس کی ہدایت پر صوبے کی دیگر شہروں کی طرح مظفر گڑھ میں بھی شہدہ پولیس کی یاد میں مختلف مقامات پر شمع روشن کی گئیں پولیس لائنز میں ایس پی انویسٹیگیشن ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر اور کچہری چاک پر ڈی ایس پی سٹی سرکلر اور تھانہ سٹی میں ایس ایچو نے شمع روشن کی جبکہ یادگار چاک پر ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر مقبول احمد اور ایس ایچو سیول لائنز اور ملازمین کی کسی تعدات نے شرکت کی اور شہدہ پولیس کی یاد میں شمع روشن کی گئیں اپنے کتاب میں ایس پی انویسٹیگیشن اور دیگر نے شہدہ پولیس کی قوم کے لیے قربانیوں کو خیاج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ شہدہ کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی قربانیاں کبھی رائے کا نہیں جائیں گی تقریبات میں سیول سوسائٹی انجمن تاشران صحافیوں اور شہریوں کی کسیر تعدات نے بھی شرکت کی کوہارٹ سے خبر شامل کریں گے جہاں پر تھانہ جرمہ کی حدود میں کوستر اور ٹینکر میں تصادم ہوا ہے متعدد افراد جانبھک اور کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں اور بعض افراد کوہارٹ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے زخمیوں اور جانبھک افراد کے ڈی ایس اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کوہارٹ میں جہاں پر تھانہ جرمہ کی حدود میں کوستر اور ٹینکر میں تصادم ہوا ہے متعدد افراد جانبھک ہو چکے ہیں کئی افراد زخمی ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے زخمیوں اور جانبھک افراد کو ڈی ایس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یہ انتہائی افراد سوسناک واقعہ پیش آیا کوہارٹ میں تھانہ شرمہ کی حدود میں جہاں پر کوستر اور ٹینکر میں تصادم ہوا عدبی تنظیم دھنک اور مونسپل کمیٹی علیپور چٹھا کے زیرے تمام سپوت علیپور چٹھا آسات نظم کے بانی نون میم راشد کے ایک سو آٹھویں جوہمی ولادت پر تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت معروف عدیب دانشور ڈاکٹر سلیمان عبداللہ ڈار نے کی ہلکہ رباب زوگ کے جنرل سیکرٹری اور مونسپل کمیٹی کے جوہمین چوہدری محمد فریاز تار تقریب کے مہمان خصوصی تھے مقررین نے نون میم راشد کی شاعری اور زندگی پر روشنی ڈالی اور انہیں انسانیت کا ایک عظیم شاعر قرار دیا اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی جنرمن مونسپل کمیٹی علیپور چٹھا نے شہر کے ایک معروف بازار کا نام تبدیل کر کے نون میم راشد کے نام رکھ دیا تقریب کے آخر میں نون میم راشد کی سالگیرہ کا کیک بھی کارٹا گیا اور پاکستان وابڑا ہائٹرو ورکرس یونین کے سالانہ انتقابات دوہزار اٹھارہ میں ملک عبداللوگفارف وٹو کا پورا پینل وہاں سے اکسریت سے کام جاپ ہو گیا ہامیوں نے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے بھی ڈالے اور پاکستان وابڑا ہائٹرو ورکرس یونین کے ذریعے تمام ننکانہ سب سٹی دوئین ورکرس یونین کے سالانہ انتقابات مناقید ہوئے ملک عبداللوگفارف وٹو گروپ کا انتخابی نشان سیڈی اور تاریخ سعید کا انتخابی نشان چاند تھا جس میں ملک عبداللوگفارف وٹو کا پورا پینل واسی اکسریت سے کام جاپ ہو گیا ہامیوں نے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے اور کام جاپ ہونے والے امیدواروں کو مبارک بات دی اس موقع پر شیئرمن عبداللوگفارف وٹو نے کہا کہ وہ اپنی اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی کام جاپی پر سب دوستوں کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ وہ انشاءاللہ ننکانہ لیسکو سب دوئین کے تمام ورکرس کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کریں گے اور تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے پاکستان رینجز پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل میشو جنرل ازر نوید حیات کی ہدایت پر پس ماندہ دیہات گیارہ شک میں رینجز ایکیٹمی منڈی بہاودین کے ذریعے تمام فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا کمانڈر کرنل اسکر خان نیاسی نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کی ہے پاکستان رینجز ایکیٹمی منڈی بہاودین نے پاکستان رینجز پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل میچر جنرل ازر نوید حیات کی ہدایت پر پس ماندہ دیہات گیارہ چرک میں فری میڈیکل کیمپ لگایا کیمپ اور رینجز اور محکمہ صحت کے ڈاکٹرز ان کے پانچ سو سے زائد مریضوں کا چیک اپ کیا گیا مریضوں کے ہیپٹائٹس اور شگر سمیت دیگر بیماریوں کے ٹیسٹ بھی کیے گئے اور انہیں مفت عدویات فراہم کی گئیں پاکستان رینجز ایکیٹمی کے کمانڈرٹ کرنل اسکر خان نیازی نے کیمپ کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان رینجز ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لئے کوشہ ہے ان کا ایک انہ تھا کہ رینجز کے جوان ملک اور قوم سے والیانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے علاج مالجے کے لئے سرگرم ہیں اور کیمپ کے اختتام پر بچوں میں کھیلوں کا سمان اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے جنگ میں محولیاتی آلودگی پر کابو پانے اور شدرکاری مہم کے فروغ کے لئے ریسکیو رزاکاروں کو آگاہی دینے کے لئے تربیتی ورکشوپ کا انقاد کیا گیا جنگ میں منقضہ ورکشوپ میں ریسکیو رزاکاروں اور کو بیچوں کو محفوظ بنانے کے طریقے بتائے گئے تربیتی ورکشوپ کے انچارچ کا ایک انہ تھا کہ زیادہ نمی کے موسم میں پودوں کے بیچ خراب ہو جاتے ہیں انہیں ضائع ہونے سے بچانے کے لئے تربیتی پروگرام شروع کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ رزاکاروں کو تربیت دینے کا مقصد ان بیچوں کو خراب ہونے سے بچانا ہے تاکہ جیسے ہی برسات کا موسم شروع ہو تمام رزاکار مٹی کے سیڈ بالز کو ان جگہوں پر دبا دیں جہاں درختوں کی کمی ہے تاکہ اسے ملک سے زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جا سکے اور ملک میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آدود کی پر قابو پایا جا سکے پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح وزیر آباد میں بھی سالانہ شدرکاری مہم کا آغاز ہو گیا ذل انتظامیہ کے ذریعہ تمام ابتدہ ہی تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈی سی گوجہ مالا ڈاکٹر شویب تاریخ ورائچ اسسسنٹ کمیشنر آفیس میں منقضہ تقریب کے مہان خصوصی تھے تقریب میں اسسسنٹ کمیشنر وزیر آباد ڈی ایف او محکمہ جنگلات شیمن بلدیا اور کانسلر سمیت علاقہ کی سیاسی اور سماجی شخصیات کی قصید دادات نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی ڈاکٹر شویب تاریخ ورائچ نے کہا کہ درخت لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے کہا کہ بینرقامی سطح پر موسمیاتی تبریلیاں محولیاتی آلودگی اور عالمی درجہ حرارت میں اضافہ قدرتی محول میں بگار کا باعث بن رہا ہے اور ان مسائل کا مقابلہ صرف اور صرف بینرقامی سطح پر جامع حکمت املی کے تحت ہی ممکن ہے ان کا ایک انہ تھا کہ جنگلات کی حفاظت اور شجرکاری سب کی ذمہ داری ہے دیر آغازی خاص میں جشنی آزادی کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے افتاہی تقریب کو عوامی شجرکاری محیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے آرٹس کانسل اور گرین ویلنٹیر تیرہ خاصی خان کے ذرے تمام تقریب کا اینکات کیا گیا جو بھرپور شجرکاری محیم میں تبدیل ہو گئی مہمانے خصوصی ڈپٹی کمیشنر علی اکبر بھٹی نے خود بھی پودا لگایا اور شرکہ سے بھی پودے لگوائے آرٹس کانسل میں منقیدہ جشنی آزادی کی تقریب سے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ یہ بات خوشائند ہے کہ نوچوان نصر شجرکاری کی طرف راغب ہو رہی ہے جس کی واضح مثال آج موتور شرکہ کی اکثریت یوت ہے انہوں نے کہا کہ پودے لگا کر ملک کو سرسبت اور شاداب بنایا جا سکتا ہے ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی اگلست کا مہینہ شروع ہوتے ہی جشنی آزادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں گلی محلوں میں جھنڈے جھنڈیاں اور بیچز فروپ کرنے والوں کی دکانیں سچ چکی ہیں بچے بوڑے اور جوان سب ہی جشنی آزادی مدانے کے لیے سمان کی خریداری میں مصروف عمل ہیں سیالکوٹ سے میاں نعیم اقبال کی ریپورٹ دیکھئے شہر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور برسگیر پاکوہند کے مسلمانوں اور اقوام نے قائد اعظم محمد علی جنہ کی قیادت میں جد و جہد کی اور اکتر سال قبل چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ازاد وطن پاکستان قائم ہوا جو آج ایٹمی قوت بھی بن چکا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی اور خوشحالی کے لیے جد و جہد جاری ہے جو میں ازادی منانی چاہیے یہ چودہ اگست کا دن ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے منانا چاہیے یہ تو ازادی کا دن ہے اسے تو قائد اعظم اور علامہ اقبال نے ہمارے لیے اتنی کربانیوں کے بعد مسلمانوں کا دن ہے منانا چاہیے اس تو یو میں ازادی ملی جوش و جذبے سے منانے کے لیے شہروں و دہات میں قومی پرچم سپیشل لباس جھنڈیاں بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں ہر عمر کے شہری مصروف ہیں جوش و جذبے دنال منا ہوا گے پاکستان ساڑے وڈیاں نے کربانی دے کے خرید دیا رہا ہے تیہ ساڑا آکے تیہ آکے روے گا چودہ آگست انیس سو سنتالیس ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا اور تعلیمی اداروں سیاسی و سماجی تنظیموں اور تاجروں و دیگر شعباجات کے تحت یوم ازادی کی تقریبات جاری ہیں اور یوم ازادی میں نمائی خدمات سر انجام دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کیمرامین مبشر ہنجرا کے ساتھ میاں نعیم اقبال وقت نیو سیالکورٹ سر سب بورے والا مہم کے تحت شہر اور مذہبات پودے لگائے جائیں گے شہریوں نے چودہ اگست کو گھروں اور شہر میں پودے لگانے کے عظم کا اظہار کیا ہے جہاں یوم ازادی منانے کے لیے ہر پاکستانی پر جوش نظر آتا ہے وہیں بورے والا کی سیول سوسائٹی اور مقامی شہریوں نے جشنی آسادی پر قومی پرشموں کے ساتھ اپنے گھروں گلی محلوں پارکوں اور تعلیمی اداروں میں نئے پودے لگانے کا فیصلہ کیا ہے ان کا ایک کہنا ہے کہ ملک کو فضائی آلودگی کے جس بڑے چیلنج کا سامنا ہے اس کا مقابلہ ملک کے چپے چپے پر نئے درخت لگا کر ہی کیا جا سکتا ہے زلی انتظامیہ کے مطابق سر سب بورے والا مہم کے تحت شہر اور مذہبات میں دس ہزار پودے لگائے شوائیں گے اور پاک شائنہ دوستی اب رشتہ داریوں میں بدلنا شروع ہو گئی ہے سرگودہ سے ایک اور چائنیز لڑکا پاکستانی لڑکی کو بیاہ کر لے گیا پاکستان میں ایک پروجیکٹ پر کام کرنے والی چین کی رہائشی شیالیان چونگ نے چین میں مقیم اپنے عزیز ای خانگ پینگ کو پاکستانی لڑکی کا رشتہ دکھایا جس نے پاکستانی لڑکی نبیلہ کو پسند کیا اور دونوں گھروں کی رضا مندی سے شادی پر تیار ہو گئے سرگودہ کے مقامی میریچ ہال میں شادی کی تقریب منقید ہوئی جس میں لڑکی کا خاندان اور چین کے دلہا کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی دونوں کی شادی روایتی پاکستانی انداز میں ہوئی جہاں دلہن کی بہن اور سہیلیوں کی طرف سے راستہ رکوائی اور دودھ پلائی کی رسم بھی کی گئی اس موقع پر دلہا اور دلہن بہت خوش نظر آئے اور اب خبریں شامل کریں گے صبح سندھ سے زلہ مٹیاری میں ہونے والے عام الیکشن میں مبینہ دھانلی کے خلاف جی ڈی اے کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا انتہائے کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن نے دھانلی کا نوٹیس لے کر انگوٹھے چیک نہ کرائے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا جی ڈی اے امیتوار نصیر میمن کی قیادت میں سینکڑوں افراد نے حالہ پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا مظاہرین کے کہنا تھا کہ پی ایس اٹھاون اور پی ایس انسٹھ سمیت سندھ بھر میں رات بارہ بجے نتائج جاری کرنے کے حکامات کے باوجود رات کی اندھیرے میں نتائج تبدیل کر کے کھلے آم دھاندلی کی گئی انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو الیکشن کا کوئی جواز نہیں تھا انہوں نے کہا کہ الیکشن شفاف اور صاف الیکشن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگر اگر اونٹھے چیک کروائے چاہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ان کے کہنا تھا کہ دھاندلی ہونے سے سندھ میں دوبارہ کرپٹ حکمران نافیس ہوئے ہیں جن سے انہیں پینے کا صاف پانی تک نہیں ملا پریس کلپ بدین کے سامنے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے راہنماؤں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ڈاکٹر زلفکار مرزا کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین سے کتاب کرتے ہوئے جی ڈی اے کی راہنماؤں اور اینے دو سو تیس کی امیدوا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ڈاکٹر زلفکار مرزا کا یہ کہنا تھا کہ سندھ کے سیاسی معافی اور سماجی نظام پر زرداری مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں کی مرضی سے ہی الیکشن میں سندھ کا پورا نظام چلتا رہا ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف چیف جرسیس اور پاکستان اور الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا تھا کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے لیکن یہ دھاندلی سندھ میں دھاندلی زیادہ انتخابات ہوئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ آرمی پولنگ سیشنز پر تو تھی لیکن اس نے اپنا کردار صرف امن و امان قائم رکھنے تک ادا کیا انہوں نے بیلٹ پیپر پر لگے انگوٹھے چیک کرانے کا مطالبہ بھی کروایا کند کورٹ کشمور اینے ایک سو ستانوے کے نتائش میں رد و بدل اور الیکشن کمیشن کے خلاف ایم ایم ای اتحادیوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور مزاہدہ کیا کند کورٹ کشمور اینے ایک سو ستانوے امیدوار عبدالغانی بچرانی اور ایم ایم ای اتحادیوں نے گھنٹا گھر سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی مزاہدین کہہ کہنا تھا کہ اینے ایک سو ستانوے کے نتائش میں تبدیل لکھی گئی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف نارے بازے کی اور ہلکے میں ری کاؤنٹنگ کا مطالبہ کیا انہوں نے مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کی دھمکی بھی دی کند کورٹ کشمور اینے ایک سو ستانوے میں پیپرز پارٹی کے امیدوار احسان و رحمان مزاری نے جی ڈی اے کے امیدوار عبدالغانی بچرانی کو شکست دی اور پیپرز پارٹی کے امیدوار میر غلام عابد صندرانی نے ایم ایم ای امیدوار حافظ ربنواز چاسٹر کو شکست دی تھی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سندھ خالیت حیدر شاہ نے شکارپور میں میونسپل کمیٹی کا دورہ کیا ملازمین کی حاصلی چیک کی اور کام کے سلسلے میں درپیش مسائل دریافت کیے سیکرٹری خالیت حیدر شاہ نے میونسپل کمیٹی میں جنرل برانچ اکاؤنٹ برانچ ٹیکسیشن برانچ انکروچمنٹ برانچ اور فرائر برگیٹ کا دورہ کیا ان تک کہنا تھا کہ شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ میونسپل خدمات خاص طور پر صفائی ستھرائی کا انسانی صحت اور بقاہ سے براہداز تعلق ہے انہوں نے مزید کہا کہ سٹیشن کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اس موقع پر سیکرٹری خالیت حیدر شاہ نے میونسپل کمیٹی کے ملازمین کو تنخواہوں کی فوری ادائیگی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروا دی سندھ کے بعد رکھ کریں گے بلوچستان کا چمر میں بشتوں خام ایپ کی جانب سے حالیہ الیکشن میں موینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی ریالی کی نکالی گئی ریالی میں مظاہرین نے الیکشن کمیشن نگران حکومت اور دیگر اداروں کی ممکنہ مداخلت کے خلاف نارے بازی کی ریالی کی قیادت سابق امین اے عبدالقہار خان اور میر صلاقلہ عبداللہ صلاح الدین اچکزئی اور دیگر کر رہے تھے مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نارے درج کیے گئے تھے ریالی شہر کے مختلف روڈوں سے ہوتی ہوئی تاہش روڈ پر واقع پشتوں خام ایپ کے دفتر کے سامنے پہنچی جہاں احتجاجی دھرنے میں دیا گیا اس موقع پر کسی بھی ناخشکار واقع کے پیش نظر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے جعفر آباد میں نہری پانی کی ادم فراہمی پر محکمہ ایرگیشن کے خلاف ٹیپل شاک ٹیل کے کاشتکاروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا مشتل مظاہری نے رکاوٹیں کھڑی کر کے روڈ کو بلوک کر دیا ٹیپل شاک ٹیل کے کاشتکاروں نے دیرہ اللہ یار میں احتجاجی ریالی نکالی اور جعفر آباد روڈ بلوک کر کے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا انہوں نے الزام آئیت کیا کہ محکمہ ایرگیشن کے آفیسر قاضی عبدالرزاق انتہائی کرپٹ آفیسر ہیں ان کی تائیناتی سے علاقے میں پانی کا بہران پیدا ہو گیا ہے ان کا کہن تھا کہ وہ بڑے ذمہ داروں سے رشوت لے کر پانی کو غیر قانونی طور پر فروخت کر رہے ہیں مظاہری نے مطالبہ کیا کہ کرپٹ آفیسر کو فوری طور پر ہٹا کر اماندار آفیسر تائینات کیا جائے اور دو دن کی اندر ٹیپل شاک تیل کو پانی فراہم کیا جائے بس صورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا چاہے گا مظاہری نے محکمہ ایرگیشن کے خلاف نہ دے بھاسی بھی کی الیکشن کمیشن کی جانب سے سرکاری ملازمتوں سے پابندی ہٹانے کے بعد صحبت پور میں محکمہ پولیس کی خالی آسامیوں پر بھرتی کے لیے پولیس لائن میں فارم جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کے دوران سرکاری محکموں میں خالی آسامیوں پر بھرتی پر آئیت پابندی ہٹا دی گئی جس کے بعد صحبت پور محکمہ پولیس کی خالی آسامیوں پر بھرتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے پولیس لائن میں فارم برائے بھرتی سپاہی و وصولی اور جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ دس اگست مقرر کی گئی ہے جس کے بعد فیزیکل ٹیسٹ کا مرحلہ شروع ہوگا اس حوالے سے ایس ایس پی صحبت پور نجیب اللہ کا یہ کہنا تھا کہ پولیس میں بھرتی کے مرحلے کو ہر حال میں شفاف بنایا جائے گا اور میریٹ پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا اور نوجوان کسی بھی قسم کے بہکاوے میں نائیں اور کسی میڈل مین سے خود کو لوٹنے سے بچائیں جواب حلقہ پی بی ون موساقیل کم شیرانی میں انتخابی نتائج میں مبینہ رد و بدل اور آر سیو موساقیل کی جانب داری کے خلاف جی ایو آئی فے کی جانب سے قومی شہرہ بلوک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مشتل مظاہرین نے ڈی آئی خان قومی شہرہ ٹرائش لاکر بلوک کر دی جس کے باعث ٹرافیک کا نظام بری درنا سے متاثر ہوا مسافروں کو شدید گرمی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مظاہرین نے انتخابی نتائج میں مبینہ رد و بدل اور ایم ایم اے کے امیدوار کی ناکامی اور ریٹرننگ آفیسر کی جانب داری کے خلاف بھی نارے بازے کی انہوں نے الزام آئیت کیا کہ آرو موساقیل نے ایم ایم اے کے امیدوار حاجی محمد حسن شیرانی کی کامیابی پر مبینہ ناکامی میں تبدیل کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے امیدوار سردار بابر خان موساقیل کو کامجاب کروایا ہے اطلاع ملنے پر ڈیپٹی کمیشنر شیرانی عبدالخالیق مندوخیل نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو مطالبات کی منظوری کی یقین دھیانی کرائی جس پر مظاہرین نے پانچ گھنٹے بند رکھنے کے بعد قومی شہرہ ٹرافک کے لیے کھول دی اور اب نظر ڈالیں گے خیبر پکتون خان کی خبروں پر بات کریں گے لکی مروت کی جہاں پر گاؤں عبدالخیل کے مکینوں کا لڑکے کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف احتجاج مظاہرین نے بنو میاں والی شہرہ کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا تین دن قبل پندرہ سالہ شاہد کریم کو دوستی سے انکار پر قتل کیا گیا تھا مظاہرین کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ اور اس حوالے سے مظاہرین کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا تفصیلہ جان لیتے ہیں خالد الرحمان سے خالد اپ ڈیٹ کی جگہ کیا کاروائی کی گئی پولیس کی جانب سے جی بالکل آج لکی مروت میں مظاہرین نے احتجاجا جو لکی مروت اور میاں والی روڈ ہیں وہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور جو مین شہرہ ہے اس کو مظاہرین نے ہترہ کی ٹرافک کے لیے مکمل طور پر کئی گھنٹوں کے لیے بند رکھا ہے ان مظاہرین سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ تین روز قبل جو کہ لکی مروت میں پندرہ سالہ لڑکے کو دوستی سے انکار کے بنا پر قتل کر دیا گیا تھا اس کے قاتلوں کو ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی ان کے گرفتاری کیلئے پولیس کی جانب سے کسی قسم کی کاروائی ہوئی ہے ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک جو معصوم لڑکے کے قاتل ہیں ان کو پولیس حیدو رحمان جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا کیا پولیس اس موقع پر پہنچی ہے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی ہے پولیس کی جانب سے کوئی یقین دھیانی کروائی گئی ہے جی دیکھیں تقریباً تین سے چھار گھنٹوں تک مظاہرین نے اس مین روڈ کو مکمل طور پر بند رکھا اور اس کے بعد جو انتظامیہ کے الکار ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے اس موقع پر پولیس کی باری نفری بھی موجود تھی تاہم جو پولیس سربراہان تھے ان سے مذاکرات کے بعد انہوں نے عارضی طور پر اپنا احتجاج ختم کر دیا لیکن مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں پولیس کی جانب سے ایک اندہانی کرا دی گئی ہے لیکن اس پر اگر عمل نہ ہوا تو وہ ایک مرتبہ پھر سے احتجاج کیلئے باہر نکس لیں گے مظاہرین کی جانب سے ایک بار پھر احتجاج کی دھمکی دے دی گئی ہے اگر ان کے مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے خالد الرحمن اپلیٹ کر رہے تھے اور آج خیبر پختونقہ میں یوم شہدہ بنایا جا رہا ہے تمام ازلہ میں پولیس اور سیورل سوسائٹی کی جانب سے موقع تقریب کا انقاط کیا گیا پولیس کے چاکو چوبند دستوں نے سلامی بھی پیش کی تفصیلات خالد الرحمن کس ریپورٹ میں چار اگست خیبر پختونقہ پولیس کے انفسروں اور جوانوں کی یاد کا دن ہے جنہوں نے مادر وطن پر جانے قربان کی ہیں یوم شہدہ کی تقریبات کا آغاز صرف غیور شہید کو گارڈا فارنر سے ہوا دشتگردی کے خلاف جنگ میں کیپی پولیس کے ایڈیشنل آئی جی اور دو ڈی آئی جی سمیت سولہ سوہ اکتر ایڈکاروں نے جانے قربان کی ہیں گزشتہ دس سالوں کے دوران ایف سی کے بھی تین سو چوون ایڈکار شہید اور تین سو چونتیز زخمی ہوئے ہم یہ عظم لے کے آ جائیں کہ ہم نے ان کی جو لازوال قربانی ہے جو عظیم قربانی ہے اس کو اپنے لیے ایک زندہ جابیدہ مثال اپنے سامنے رکھیں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فرنٹیر کنسٹیبلری کے تمام افسران تمام جوانان یہ پر عظم ہیں اور اپنے اس کمانڈر کی جو لازوال قربانی ہے اس کو سامنے رکھ دے ہوئے اپنی جانفشانی سے خدمات سے انجام دیں گے یوم شہدہ کے موقع پر تمام ازلام تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہے جبکہ اس سرسلے میں مرکزی تقریب آج نشترحال پر شاور میں ہوگی کیمرمین ساجین امداد کے ساتھ خالد اور ریمان وقت نیوز پر شاور کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیرز کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ موسیقی موسیقی